ماں کو تم ستا رہے ہو باپ کو ستا رہے ہو مجھے نوٹ دے رہے ہو اگر باپ کو دیکھا جائے باپ کو کھانسی ہے دوا نہیں دلا سکتا ماں کے پاؤںوں میں درد ہے دوا نہیں دلا سکتا ماں کے پاس سواتر نہیں ہے جارے کے دن ہے سواتر نہیں دلوا سکتا ماں باپ کا لحاف ٹوڑ چکا ہے نظریہ میں سوال نہ پڑے گا تو وہ راستے بتا رہا تھا نا میں راستے یار ایک حدیث آ رہی ہے سامنے نبی فرماتے ہیں منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی توجہ ہے نا توجہ ہے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے روزے کی زیارت کی عدب کے دائرے میں ترجمہ کر رہا ہوں قبری جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی بہان اللہ مطلب یہ حج کرنے کے لئے گیا کہاں گیا بولو حج کرنے کے لئے گیا حاجی صاحب گئے تو حاجی صاحب گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے سبان بہا ہے سبان بہا ہے حاجی صاحب ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں مگر پیارے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے یہ بول سکتا ہے کہ جناب والا اس دور میں چار لاکھ روپیا حج کرنے کے لئے لگ رہے ہیں بولو لگ رہے یا نہیں لگ رہے ہیں چار لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہوں گے وہ استطاعت رکھتا ہے تب اس پہ حج فرض ہوگا اور وہ قریبی جس کے پاس سو روپے نہیں ہے جس کے پاس ہزار روپے نہیں ہے تو وہ تو حج نہیں کر سکتا وہ تو اس سے محروم رہ سکتا ہے مگر میرے نبی نے اسے بھی محروم نہیں رکھا ہے جلسوں سے یہ باتیں لے کر کے جاؤ آنے اسے بھی محروم نہیں رکھا ہے وہ بھی حج کا ثواب پاسکتا ہے بلکہ اگر کوئی حج کر کے آیا تو کوئی پتا نہیں ہے اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا مگر میرے نبی نے اس حج کی جو میں بتانے جا رہا ہوں مہر لگا دی ہے مقبولیت کی کہ اس کا حج مقبول ہے اب ذرا سنو وہ غریبی جس کے پاس مکان نہیں ہے وہ غریبی جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ غریبی جس کے پاس روپیا پیسہ نہیں ہے وہ غریبی جس کے پاس کوئی سروت نہیں ہے وہ حج کا ثواب کیسے پاسکتا ہے اللہ نے تمہیں دولت نہیں دی ہے مگر اللہ نے تمہیں ماں باب دیا ہے اب نبی فرماتے ہیں جو غریب ہیں وہ سن لے جو نوجوان ہیں وہ سن لے جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ سن لے نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ رات کو ماں باپ کی خدمت کرے خدمت کرنے کے بعد صبح کو جب اٹھے تو مسکرا کر کے ماں باپ کے چیرے کو دیکھے مسکرا کر کے ماں باپ کے چیرے پہ نظر مار لے کوئی مولانا نہیں کہتے ہیں نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا یا بیٹی کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھے گی تو نبی فرماتے ہیں اس دیکھنے میں حج مقبول کا ثواب ملا کرتا ہے تم چاہو تو روزانہ ایک حج کا ثواب پا سکتے ہو اگر ایک سال تم یہ عمل کرو تین سو ساٹھ دن ہوا کرتے ہیں دیدی ساٹھ ہچ کا تمہیں سواب مل سکتا ہے مگر تم کیا کرتے ہو ماں کو تم ستا رہے ہو باپ کو ستا رہے ہو مجھے نوڑ دے رہے ہو اگر باپ کو دیکھا جائے باپ کو کھانسی ہے دوا نہیں دلا سکتا ماں کے پاؤںوں میں درد ہے دوا نہیں دلا سکتا ماں کے پاس سواتر نہیں ہے چاڑے کے دل ہے سواتر نہیں دلوا سکتا ماں باپ کا لحاف ٹوڑ چکا ہے اس کو نیا نہیں بنوا سکتا ہے ماں باپ کا گدہ تھوڑا تھوڑا بزور ہو چکا ہے اس کو نیا نہیں بنوا سکتا سکھاوے کے لیے مجھے بھی نوڑ دے دے گا شاہد صاحب کو بھی نوڑ دے دے گا پیر صاحب کو بھی نوڑ دے دے گا میں دینے کو منا نہیں کر رہا ہوں مگر اس سے پہلے تجھے اپنی ماں کو دیکھنا ہوگا اپنے باپ کو دیکھنا ہوگا اور سرسلو کا میٹی والا ہو یا کوئی علا کر رہنے والا ہو تم نے یہ جلسہ کیا ہے مگر نبی سے پوچھو ہمارے نانا سے پوچھو نبی فرماتے ہیں میری امت میں دینی گناہگار ایسے ہیں میری امت میں دینی خطاکار ایسے ہیں میری امت میں دینی لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اگر اب وہ جلسہ کرے تو انہوں کا جلسہ قبول نہیں ہوتا ہے اگر وہ نوٹ دے ان کے نوٹ قبول نہیں ہوتے ہیں اگر وہ تقریر کرے ان کی نوٹ قبول نہیں ہوتے ہیں اگر وہ نماز پڑے ان کی نماز قبول نہیں اگر روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں اگر زکاة دے تو زکاة قبول نہیں اگر حج کرے تو حج قبول نہیں کوئی بھی بادت کرے کوئی بادت قبول نہیں کتنے گناہگار ہیں نبی فرماتے ہیں میری امت میں دینی قسم کے گناہگار ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابلے قبول نہیں ہے ایک گناہگار وہ ہے جو اپنی ماں کو ستاتا ہے اپنے باپ کو ستاتا ہے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے نبی فرماتے ہیں کتنے چل سے کر لے کتنی نمازیں پڑھ لے اگر ماں باپ ناراض ہے تو اس کی نمازیں بیکار بھلکن چل سے بیکار اس کی ساری کی ساری عبادت بیکار جواب نارے تکبیر جرا اپنے ہاتھوں اٹھائیں گے جواب نارے تکبیر بلندباز میں نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت عظمتِ والدین نبازِ قوم و ملت حمدردِ قوم و ملت سیر مقیم رحمان صاحب ضبلان زندہ بات زندہ بات سیر صاحب آپ جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار کیا بات فلسطین کے مسلمانوں کے حالات دیکھیں اللہ حضرت ذرا توجہ رکھو تمہارے گھر میں آج یہودیت داخل ہو گئی ہے اللہ حضرت تمہارے گھر میں عیسائیت داخل ہو گئی ہے تمہارے گھر میں کیا بولو شیطانیت داخل ہو گئی ہے تمہارے گھر میں یزیدیت داخل ہو گئی ہے آپ کہیں گے کیسے یہ باپ کے کارنامے یہ باپ ہے باپ بتاؤں کیسے بتاؤں کیسے سننا چاہ رہے ہو جی جی شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے گی دڑا نہیں ہوتا ہے اور گی دڑ کا بیٹا گی دڑ ہوتا ہے گی دڑ کا بچہ گی دڑ ہوتا ہے شیر نہیں ہوتا ہے تم مسلمان ہو تمہارا بیٹا نبی کا غلام ہونا چاہیے تمہاری بیٹی کنیز فاطمہ ہونی چاہیے مگر یہ باپ جان بوجھ کے اندھا بنا پڑا جان بوجھ کے بہرہ بنا پڑا جان بوجھ کے گونگوہ بنا پڑا کیسے ذرا میں تمہیں بتا دوں تم دیکھ لینا کہیں میلہ ٹھیلا ہو میلے ٹھیلوں کو چھوڑو شادی کو دیکھ لینا اللہ ایک جوان لڑکی اس کا دپٹہ اس لیے ہوتا ہے کہ دپٹے کے ذریعے اپنا جسم چھپائے چادر اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بالوں سے لے کر کہ اپنا جسم چھپائے مگر شادی میں اگر پچاس بیٹیاں ہیں تو سب کے سینے کھلے ہوئے ملیں گے دو پٹے ادھر ہوں گے چادر ادھر ہوگی بال آگے پڑے ہوں گے حضرت آنکھوں میں آنسو آگے بھی دو چار دن ہے ایک شادی میں جانا ہوا کم سے کم حضرت علامہ صاحب تیس پہ تیس لڑکیاں چھٹا چھٹا تیس سال کی وہ پندرہ سال کی اور بیس سال کی اسی کے بیچ میں تیس پہ تیس لڑکیاں میریج ہال کے دروازے پہ لائن سے پھولوں کی ڈھلیا لے کر کے اس میں پھولوں کی پتی لے کر کے دولہ میاں کا اور براتیوں کا ویلکم کرنے کے لیے کھڑی تھی ناچنے والی رنڈیاں بنا دیا گیا ہماری بچیوں کو بےہودہ بنا دیا گیا وہ بال ان کے اس طریقے سے پھیلے ہوئے یا آگے پڑے ہوئے تھے بال کسی کی ایک لائن میں سب کے ایک طریقے کے کپڑے تھے ادھر والی لائن میں ایک طریقے کے کپڑے میں اس باپ سے وہ کسی کی بیٹی تو ہوگی شادیوں میں پچاس پیٹیاں یہ اببہ کہاں گیا ہے اس کی خیرت مر چکی ہے سماج میں سر اٹھانے کے لائق نہیں ہے قبر میں نبی کو موک کیا دکھائے گا بھول بڑی بڑی باتیں کرنے والوں اپنے گربال میں جان کے دیکھو ہماری پیٹی شادی میں دپٹہ کہا رکھے اپنا تُو پٹہ نہیں سمالتی موبائل کو صاف کر کر کے سمالتی ہے کہاں سیلفی لینا ہے کہاں فوٹو لینا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں تیس پہ تیس لڑکیاں پتی ہیں مار رہی ویلکم ویلکم پلیس کم ہیئر اس طریقے کی باتیں چل رہی ہیں وہ کس کی بیٹی ہے عیسائیت گھس گئی ہے یہودیت گھس گئی ہے سیدہ فاطمہ کا کلچر ختم سیدہ زینب کا ماحول ہٹا دیا حضرت عائشہ کا طور طریقہ دور کر دیا مسلمانوں کی بچیوں سے یہودیوں کا چالو چلنا گیا بلکل چھٹم چھٹا جوان لڑکیا دوپٹے ایسے پڑھتے ایسے یہاں کا سینہ دکھ رہا تھا ایسے کر کے ڈالے ہوئے اس انداز میں وہاں پھولوں کے ڈلیا پھول کسی کی ٹانگ آگے کو کسی کی پیچھے کو ارے ذرا شرم آنی چاہیے غیرت آنی چاہیے بولو شادیوں میں یہ نہیں ہے بولو میں غلط بول رہا ہوں کیا یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہایا ہوں کسی اور کی بیٹی ہوتی تو نہیں کہتا یہ ہماری تمہاری بیٹیاں ہیں ہم تم ان کے ماباپ ہیں شادیوں میں تم نے بیٹیوں کا پہناوا دیکھا ہوگا ان کے بال دیکھیں ہوں گے یہ مامو کہاں گیا ہے یہ چچا کہاں گیا ہے یہ داؤ کہاں گیا ہے یہ غالو کہاں گیا ہے یہ باب کہاں گیا ہے یہ ماں کہاں گئی ہے کیا سب کے سب مر گئے ہیں کیا ان لڑکیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے یہ باب کیوں نہیں ٹوکتا کیا کوئی عالم دوپر ٹوڑائے گا کیا کوئی مجدی دوپر ٹوڑائے گا کیا کوئی امام دوپر ٹوڑائے گا کیا کوئی بیو ٹوڑائے گا یہ باب کی ذمہ داری ہے باب کی مگر اس باب نے اتنے گل کھلائے ہیں تو باب کہلانے کے حق دار نہیں ہے ارے تو دشمن اگر تجھے کہا جائے تجھے دشمن کہا جائے تب بھی چھوٹا لفظ ہے کوئی بڑا لفظ ہوتا تو وہ بولتا میں تُس سے پوچھنا چاہتا ہوں تُو نے اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ میں جو موبائل دیا ہے ارے بول موبائل کائے کے لیے دیا ہے تُو باب ہے کیا باب کس سے بات کرنے کے لیے دیا ہے کس سے چیٹنگ کرنے کے لیے دیا ہے کس سے باب کرنے کے لیے دیا ہے کیا وٹسپ زب چلانے کے لیے دیا ہے فیس بک چلانے کے لیے دیا ہے ٹوٹر چلانے کے لیے دیا ہے بول یوٹیوب چلانے کے لیے دیا ہے بیٹی کا تُو نے انتظام کیا کیا ہے ارے بیٹی کا کیا انتظام کیا ہے تاکہ غیر لڑکوں سے باتیں کرے ارے موبائل کی ضرورت کیا ہے کسی کی بیٹی کے ڈرک چل لائے ہیں بسیں چل لائی ہیں فیکٹری چل لائی ہیں کارخانہ چل لائے ہیں ہوای جات چل لائے ہیں کیا چل لائے مجھے بتاؤ بیٹیوں کو جو موبائل دیا ہے کسی کی بیٹی بھوکی مر جائے گی نہیں 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 میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تُو نے اپنی پیٹی کی حفاظت کرنی تھی تُو جب اپنی پیٹی کو ستھارنا تھا تُو جب اپنی پیٹی کے چالو چلن کو دیکھنا تھا تُو جب اپنی پیٹی کے پاس سے وہ چیزیں ہٹانی تھی جو اس کی زندگی میں آنگ لگا دے اور تُو نے وہی چیز اس کی زندگی میں شامل کر دی ہے اس باب سے پوچھو تُو نے پیٹی کو موبائل کیوں دیا ہے ارے تُو نے دیکھا ہے جو لڑکی داؤد پر سے نکل کے کبھی باہر نہ جائے اسے لکھیم پور کھیری نہ ملے اگر کھیری لکھیم پور میں چھوڑ کے آ جاؤں اسے اکار نہ ملے مگر اس کے پاس بمبئی کا فیشن ہے وہ ناچنے والی عورتیں وہ فلمیں بنانے والی عورتیں ان کی طرح گلہ کھولے پڑی ہے ان کی طرح آستین ہے ان کی طرح چل رہی ہے ان کی طرح کھا رہی ہے ان کی طرح پی رہی ہے اور پھر کہتا ہے ماحول بہت بگڑ گیا ہے پھر کہتا ہے ماحول بہت گندہ ہو گیا پہلے تو تجھے ماننے کا ہے پہلے تو تجھے سکھارنے کا ہے ارے تو پاپ کہلانے کے حق دار ہے کے نہیں ہے اور یہ مائے ہیں ماں میں اس سے پوچھنا چاہوں گا آج تمہیں معلوم نہیں ہے ہم ہندوستان میں خوبتے ہیں ارے کتنی لڑکیوں کی عزتیں نیداب ہو گئی ہیں کتنی لڑکی گھر سے مصاف گئی ہیں رات کو کتنی لڑکیاں موبائل پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی آئے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں کیا پتا ہے ہم سے پوچھا کتنی مسلمان کی بچیاں غیر مسلم لڑکوں سے کو تچھ ہو چکی ہیں کتنی غیر مسلم لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے تچھ ہو چکی ہیں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے تمہاری تو مسلمان کی بیٹی تھی اگر یہ کھا تھی تو اسے کھانے کا ڈنگ سیدہ فاطمہ کا ہوتا اس کے پینے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا اس کے چلنے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا اس کے بہن میں ہوڑنے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا اس کے سونے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا اس کے جاگنے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا خدا کی قسم اگر ہماری بیٹی تمہیں اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیتے اس کے ہاتھ میں تم قرآن دیتے اس کے ہاتھ میں تم حدیث دیتے اس کے ہاتھ میں تم دینی کتاب دیتے اس کے آدھ میں اسلامی کتاب دیتے اس ہی بھٹی میں یہ ماں اس ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں آج زینے پہ کھڑے ہو کر کے تمہاری بیٹی جو آدھ آدھا گھنٹہ بات کر رہی ہے اس ماں کو پتہ نہیں ہے کس سے کر رہی ہے کہ یہ ماں پاگل ہے ایک گھنٹے سے موبائل پہ چیٹنگ کر رہی ہے اس ماں کو پتہ نہیں ہے یہ ماں کیا پاگل ہے کچھ اس ماں باپ کو پتہ ہے ماں باپ ذرا تم حدیث سناؤ حدیث ابھی سناؤں گا پہلے یہ سناؤ اگر کماری بیٹی کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں حدیث ہوتی تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں دینی کتاب ہوتی اسلامی کتاب ہوتی اسلامی کتاب ہوتی اگر تم نے اپنی بیٹی کو سیدہ آتما کی زندگی پڑھائی ہوتی حضرت آئیشہ کی زندگی پڑھاتے حضرت محمونہ کی زندگی پڑھاتے تو یہ کی بیٹی اگر آپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت بن جاتی اور اگر شعور کے گھر میں ہوتی تو شعور کے لیے نعمت بن جاتی اور جب باپ ہوتی تو اس کے قدموں کے لیچے جنت بن جاتی مگر آج کون ہے یہ ماں باپ سلے جن کی پیٹھی آماراں کھوم رہی ہیں ان کمیٹی والے واحدی کمیٹی والے نوچوانوں کو تمہیں دعائیں دینا آج انہوں نے یہ جلسہ کیا ہے اور ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے مجھ سے حسی مزاق چھٹے کی امید زیادہ مت رکھنا کیونکہ اس لیے بڑی تکلیف سے جلسہ ہوتا ہے یہ جانتے ہیں حضرت لوگ جانتے ہیں کیسے تکلیف ہوتی ہیں ان سے ذرا پوچھو اللہ اللہ میں یہ کہنا چاہوں گا ذرا توجہ رکھو ذرا توجہ رکھو حدیث سنو جس کی پیٹھیاں بے پردہ کھوم رہی ہیں جس کی پیٹھیاں آماراں کھوم رہی ہیں جس کی پیٹھیاں غیر لڑکوں سے مبائی پہ باتیں کر رہی ہیں جس کی پیٹھیوں کا سر نہیں ٹھک رہا ہے جس کی پیٹھیاں بے پردہ ہیں جس کی پیٹھیاں پیشنی لے کپڑے پھینے ہیں جس کی پیٹھیاں چیٹی کر رہی ہیں جس کی پیٹھیاں شادیوں میں دپٹے الگ ہٹا کے اور رہی ہیں جس کی پیٹھیاں وہ ماباب سن لے آ دوسرے لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں اب ذرا حدیث سنے کسی مولانا کی بات نہیں ہے یہ نبی کی بات ہے نبی فرماتے ہیں تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں ارے میرے نبی جس کو جنت سے روک روک رہے تو کوئی سید جنت میں نہیں لے جا سا اگر میرے نبی جسے جنت سے روک رہے کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا میرے نبی جسے جنت سے روک رہے کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا میرے نبی جسے جنت سے روک رہے کوئی امام جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر نبی روک رہے تو نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی اگر نبی روک رہے تو ہر جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر نبی روک رہے تو زکاة جنت میں نہیں لے جا سکتی اگر نبی روک رہے تو یہ جلسہ جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر نہ بھی منا فرماتے تو کوئی ممائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا نبی فرماتے ہیں ہمیں لوگ جنت میں نہیں جا سکتے کون نہیں جا سکتا ماں باپ سلو جن کی بیٹیاں شادیوں میں کھوم رہی آئے جن کی بیٹیاں میلٹ تھیلوں میں کھوم رہی آئے جن کی بیٹیاں وارہ کھوم رہی آئے جن کی بیٹیاں فیشنی لے کپڑے پہن رہی ہیں جس کی پیٹی کے جسم دکھ رہا ہے جس کی پیٹی کی آسٹن پھٹی ہوئی ہے جس کی پیٹی ممائل پر پاتے کر رہی ہے جس کی پیٹی چیٹی کر رہی ہے جس کی پیٹی کان میں ائر فال لگا کر کانیں سن رہی ہے وہ بابا تیوس ہے سیوس ہے اور ابھی فرماتے ہیں تیوس جنت میں نہیں جا سکتا اب تو کتنی نمازیں پڑھ لے کتنی چلسے کر لے کتنی روزے رکھ لے ابھی فرماتے ہیں جس کی پیٹی ہمارہ کھوم رہی ہو وہ ماباپ اس کے چالو چلن سے راضی ہے تو وہ ماباپ دیوس ہے دیوس ہے اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت دیکھئے یہ سید صاحب کا درد ہے قوم کے لیے جو آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں سارے لوگ بلند آباز میں جتنی آواز ہے بیدار ہو جائے نعرے تکبیر اور بلند آباز میں نعرے رسالت حمدرد قوم و ملت نباز قوم و ملت سید مقیم الرحمن صاحب نبلا کس کس بات کو صدھار ہوگے کس کس بات کو پیارو تم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو اسلامی مہوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو ہماری پیٹیاں وہ ہیں کسی مذہب میں ایسی پیٹیاں نہیں ہیں کسی دھرم میں ایسی عورتیں نہیں ہیں جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک تک پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو کسی بھی مذہب کی کوئی عورت نہیں ہے جس نے بلی کو جنم دیا ہو جس نے خوص کو جنم دیا ہو جس نے قطب کو جنم دیا ہو جس نے عبدال کو جنم دیا ہو کوئی عورت ایسی نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے مذہب اسلام میں ایسی عورت ہے ایسی عورت ہے جو خوص کو بھی جنم دیتی ہے جو غریب نواز کو بھی جنم دیتی ہے جو صابر پاک کو بھی جنم دیتی ہے اور ذرا اوپر اٹھ جاؤ صدیق اکبر کو بھی جنم دیتی فاروق اعظم کو بھی جنم دیتی عثمان غنی مولا علی کو بھی جنم دیتی حسن حسین کو بھی جنم دیتی جنتی جوانوں کے سردار کو پیدا کرنے والا مرد نہیں ہے عورت میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ عورت کتے بھوکانے والی تھی کیا وہ عورت دوسرے مردوں سے باتیں کرنے والی تھی کیا وہ عورت غیروں سے مبائل پر باتیں کرنے والی تھی کیا وہ عورت اپنے جسم کو دکھانے والی تھی نہیں نہیں ارے وہ عورت وہ تھی شام کو اگر سوتی تھی تو قرآن پڑھتی ہوئی سوتی تھی صبح کو اڑتی تھی تو قرآن پڑھتی ہوئی اڑتی تھی عیسائیوں کا یہ طریقہ تھا یہودیوں کا یہ مشن تھا کسی طریقے سے مسلسانوں کی پیٹھیوں میں اپنا طریقہ پہنچا دو اپنا کارنامہ پہنچا دو تاکہ ان کی پیٹھیوں ولی جنم دینا پند کر دے تاکہ ان کی بیٹھیوں کے یہاں ولی پیدا نہ ہو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں اور تم اسے اچھا سمجھ رہے ہو اپنی بیٹھیوں کو مبائل دے کر ہماری بچیوں کو مشن سے ہٹا دیا گیا ہے اور اگر میں تمہیں بتاؤں تاریخ اگر سننے کے تم حق رکھتے ہو تو سن لینا میری کڑوی بات ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میں تم سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں